اسلام علیکم پی ٹی آئی امران حان یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین کو ہوشام دی ناظرین آج کل پاکستان میں الیکشن کے دن آنے والے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر آپ کو معصوم شریف بھولا سیاستدان ملے گا وہ شہباز شریف ہو یا پھر پیپل پارٹی ہو اور یا پھر پی ٹی آئی کے کچھ بندے جو ویسے تو بدماش ہوتے ہیں لیکن آج کل وہ بڑے شریف ہو جاتے ہیں زرداری خاندان کی ایک چشم و چراغ پریال تالپور ان کی ایک تقریر آپ سنیں یقین مانیں جب آپ تقریر سنیں گے تو آپ کے اوپر کپ کپ ہی تاری ہو جائے گی آپ کے دل میں اتنا رحم آ جائے گا کہ آپ کہیں گے ابھی جاؤں اور زرداری کا ماتھا چھون کر اس کو کھون کہ آپ سے بڑا لیڈردج دنیا میں کوئی بھی نہیں آپ تقریر ملاحظہ کریں ہم سچے تھے ہم سچ بات کرتے تھے ہم نے کبھی غلب بات نہیں کی ہم نے کبھی کرپش نہیں کی ہم نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کی یعنی کہ میں کوئی کہنا نہیں چاہیے یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میری جو تنخواہ آتی تھی نا وہ بھی میں ہسپٹل کے تھا ہسپٹل میں ایک دکان ہوتی تھی اس کو بھیج دیتی تھی کہ دوائیاں غریب لوگوں کو میں ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے لوگوں کی مدد کی آپ نے دیکھا کہ فریال تالپور کتنے میٹھے اور معصومانہ انداز میں کہہ رہی ہے کہ میں تو اپنی تنخواہ بھی جو ہے وہ اخیراتی دیا کرتی تھی تو ہوتا تو یہی ہے کہ پاکستان میں دوسروں کے غریبوں کے کروڑا روپے کھا کر لوگ مدینہ چلے جاتے ہیں افتاری دینے کے لیے تو یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں تنخواہ سے کیا کریں گے جب اربوں روپے آپ وہاں سے جھوٹ لیتے ہیں تو پھر آپ کو تنخواہ کی ضرورت ہی کیا ہے لیکن یہی فریال تالپور جب کیمرہ نہیں تھا وہ اپنے علاقے میں اپنے حلقے میں یہ غریبوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی وہ اس نے کیا کہا تھا آپ ذرا سن لیں کھول کے سن لیں یہ ان کا اصل لہجہ ہے یہ ان کی اصل سیاست ہے کہ یہ عام انسان کو انسان نہیں سمجھتے یہ کیوڑا مکوڑا سمجھتے ہیں اور اس کو اپنی مرضی کے ساتھ استعمال کرنا جانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی داروں کو کہتے تھے کہ ہم آپ کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے لیکن آج بھی ان کے سامنے امران ہانڈ ڈٹا ہوا ہے عدالتیں مشرف کی فوج مشرف کی فتانے مشرف کے بیروکریٹ مشرف کے اس کے باوجود کرسوم نواز صرف تین دن سڑکوں پر نکلی تھی تو مشرف نے ان کو انارو دے دیا تھا لیکن آج امران ہان آدھے سے زیادہ بیروکریٹ امران ہان کے حلاف وکیل امران ہان کے حلاف لفافے امران ہان کے حلاف عدالتیں امران ہان کے حلاف لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اس بات پر ڈٹا ہوا ہے وہ احتساب سے پیشے نہیں ہوگا یہ ان لوگوں کا اصل چہرہ ہے کہ یہ میڈیا کے سامنے شریف بلکل معصوم اور جب میڈیا نہ ہو تو یہ اپنی عوام کو اپنا مزارہ بھی نہیں سمجھتے لڑکانہ میں چلے جائیں تو آپ کو ایک بہت بڑا مزار اور مقبارہ نظر آئے گا اور اس کے دائیں بائیں پائیں سو میٹر کے فاصلے پر جائیں گے تو آپ کو بچے بھوک و افلاس سے مرتے ہوئے نظر آئیں گے ادارہ جاگ جائیں ان لوگوں سے جان چھڑائیں میں یہ نہیں کہتے کہ آپ لوگ امران فران حان کو ووٹ دیں آپ کسی اور کو دیں کوئی نیا چیرہ لیں لیکن ڈسے ہوئوں سے بار بار اپنے آپ کو ڈسوانا بند کرتے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ